آپ کے کرکٹرز کو انہوں نے نکال دیا اپنے لیگ میں سے آپ کے ایکٹرز کو نکال دیا بولی وڈ سے آپ کی جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں انہوں نے ماف کی یا ہٹائیں یا جو بھی تھا مطلب کہنے کہا بھئی کس حد تک آپ ان کے ساتھ نعملائزیشن کس بیسز پر نعملائزیشن کرنا چاہتے ہیں ہماری دس چیزیں تھی ان کی ایک سو سولہ چیزیں جو پاکستان آ رہی تھی جو ان کی چیزیں آ رہی تھی وہ شاید فیفٹی پرسنٹ ابھی بھی آ رہی ہیں ویا دبائی دبائی یا سلی لنکا بھی میرا خلق باہت تھی جس میں راو میٹیل ہیں فارماسوٹیکل کے وہ تو خیرالڑی وہ دریکٹ بھی ابھی اللاوڈ ہیں اور بھی ٹیکسٹائل کی آئیٹمز بھی وہاں سے آتی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں وہ چیزیں ہیں چیزیں آپ کو ویا دبائی اور سلی لنکا آ رہی ہیں اس کی کاؤس بھی کم ہو جائے گی بزنس مین کے لیے راو میٹیلز کی تو اس وقت پاکستان میں ویسے پچھلے ایک سال سے ورکنگ ہو رہی ہے مگر گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ جی فارماسوٹیکل کا جو راو میٹیل ہے وہ یہاں لوکل بنانا چاہ رہے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے تو گورنمنٹ اس کی اپرویول اس کی پلیسیز اس کی پلاننگ ابھی تک نہیں کر پائی ہے چونکہ گورنمنٹ کو یہ اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے اگر یہ ٹریڈ بحال ہوتی ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے میری اطلاعات کے مطابق اور میری تجزیہ کے مطابق اور اس وقت لمحہ موجود میں جب ہی ہم پروگرام کر رہے ہیں تو ٹریڈ باقی سارے معاملات نپڑ چکے ہوئے ہیں کشمیر وشمیر اب صرف ٹریڈ میں بات ہو رہی ہے جو رہ گیا ہے ٹریڈ تو ٹریڈ کا جو سسٹم ہے ابھی جو جمعہ کو پرامنسٹر صاحب نے ایسی سی سے خطاب کیا ہے انہوں نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ کرنٹ سیچویشن میں جو اینا وہ بحال نہیں ہو سکتی ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے بیان دیا تھا کہ کر دیں پھر اس کے بعد پرنسٹر صاحب کو ڈانٹ دیا کہ جی حماد عزیز صاحب کو کہ جی ایسا نہیں ہے تو ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی اس کے چانسز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو تین چیزوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس سے پہلے جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر یہ جو اینا آپ کا اگری کلچر جو پروڈکٹس ہیں فروٹ ویجیٹیبل وہاں سے آ رہے تھے زیادہ تر ویجیٹیبلز آ رہی تھی اور پاکستان سے راو میٹریل ہی جا رہا تھا جو کہ بڑی غلط ایک تھی سیچویشن اور نمک کے علاوہ بھی خاص چیز نہیں جا رہی تھی گو کہ ہماری دس چیزیں تھی ان کی ایک سو سولہ چیزیں جو پاکستان آ رہی تھی جو ان کی چیزیں آ رہی تھی وہ شاید ففٹی پرسنٹ ابھی بھی آ رہی ہیں ویا دبائی جس میں راو میٹریل ہیں فارماسوٹیکل کے وہ تو خیر آلڑی وہ ڈریکٹ بھی ابھی لوڈ ہیں اور بھی ٹیکسٹائل کی آئیٹمز بھی وہاں سے آتی ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں وہ چیزیں ہیں تو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے آٹوموبیل آلڑی بند ہے وہ ابھی بھی بند رہنی ہے کئی چیزیں جو ابھی نہیں کھلیں گی وہ نہیں کھلیں گی جو پہلے والے اگر ہم اس سیچویشن میں چلے جاتے ہیں جو جب ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی تو اس حوالے سے صرف ہمیں ایک ہی تحفظ ہے کہ پاکستان سے اب نمک اور راو میٹریل نہیں جانا چاہیے وہ ہمیں خود اس کا ویلیو ایڈیشن کر کے اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے جو کہ ہو بھی رہی ہے تو کھلنے سے کوئی خاص فرق ہمیں نہیں پڑے گا بلکہ پبلک کو فائدہ ہوگا اور ہمارے ذمہ دار کو تھوٹا نقصان ہوگا چونکہ ٹماتر بھی اچھا بک رہا ہے سبزیاں بھی اچھی بک رہی ہیں تو پھر جب وہاں سے آنا شروع ہو جاتا ہے پیاس ٹماتر یہ چیزیں ہیں تو سبزیاں بھی آنے شروع ہو جاتی ہیں تو ریٹ جو ہے نیچے آ جاتا ہے اس حوالے سے تو ایک اچھی ہے پبلک کے لیے خبر مگر ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جی کرنٹلی نہیں کھل رہی دوسرا جو اس کا نقصان ہوتا ہے وہ افغان ٹریڈ کے حوالے سے جو چیزیں ڈمپ ہو جاتی ہیں پاکستان میں اس کا ایک ایک نقصان ہے کہ جو پاکستان میں کھلے گی تو پھر افغان ٹریڈ بھی کھل جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے ان کی اس کے اوپر ہی زیادہ فوکس ہوتا ہے تو اس حوالے سے راو میٹریل اور افغان پلیسی کو ہمیں جو نا وہ ری وزٹ کرنا چاہیے کہ جی راو میٹریل کی ایکسپورٹ نہیں ہونی چاہیے وہ ہمیں کٹیگوریکلی بند کر دینی چاہیے وہاں پہ اور افغان پلیسی کو ہمیں سٹک لی ایک اس کے اوپر واضح پلیسی بنانی چاہیے اس کے تحت ہی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ اللہو ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس میں کوئی مزائکہ بزنس مین کو اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا آپ کو آپ کے ملک میں جو کرونا کے حوالے سے سیچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں شاید یہ ویجیٹیبلز اور یہ چیزیں آپ کو وہاں سے آنا چروع ہو جائیں گی اور جو چیزیں آپ کو ویاد دبائی اور سلنکا آ رہی ہیں اس کی کاؤس بھی کم ہو جائے گی بزنس مین کے لیے راو میٹریلز کی تو اس وقت پاکستان میں ویسے پچھلے ایک سال سے ورکنگ ہو رہی ہے مگر گورنمنٹ اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دے رہی کہ جی فارماسوٹیکل کا جو راو میٹریلز ہے وہ یہاں لوکل بنانا چاہ رہے ہیں جو انڈیا سے آتا ہے تو گورنمنٹ اس کی اپرویلز اس کی پلیسیز اس کی پلاننگ ابھی تک نہیں کر پائی ہے چونکہ گورنمنٹ کو یہ اس کام کی فرصت ہی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ان کی ترجیحات میں ہے کہ ہم نے لوکل انڈسٹی کو ڈویلپ کرنا ہے یہ لوکل انڈسٹی کے لیے پلاننگ اور پلیسی دے رہی ہے تو اس طرح کہ کوئی پلیسی گورنمنٹ نہ دے سکی ہے اور نہ ہی الاؤ کر رہی ہے بلکہ روڈے اٹکا رہی ہے اور اس کے اوپر مسائل پیدا کر رہی ہے تو پاکستان کی جو گورنمنٹ کی الحم نے بھی اس بات کے اوپر کہا کہ جی پاکستان کو صرف راہ مٹیل سپلائر بنا دیں اور وہ ٹریڈر کے طور پر کام کریں اس کی مینفیکشنگ اور جو چیزیں نہ ہو تو چائنا کے ساتھ بھی ماشاءاللہ ایسی ہی پلیسی ہے تو ہماری انڈسٹی جو ہے اس کو آج تک انٹی ڈمپنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہوا کہ جی جو چیزیں لوکل بن رہی ہیں دس روپے کی کاؤس کر رہی ہے تو بایٹ سے وہ آٹھ پر کیا جاتی ہے چائنا سے تو الحمدللہ وہ ساری سسٹم جو ن حکومت وہ نیگٹیبلی جتنا بھی افیکٹ کر سکتی ہے اس ملک کو وہ کر رہی ہے کوئی ایسی پلیسی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ کھلنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک فرق نہیں پڑے گا لیکن دو چیزوں کی ریپیسٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی ہے نہ بیڑا گرک ہو گیا وہ کی فرق پہلے ہی ہے دی بالکل دی ہاں تو دوسرا دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت پہلے ہی ہے اصل میں جو حکومت کا کام تھا پچھلے تین سالوں میں وہ نہیں کر پائے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کا فوکس بائیس کروڑ عوام نہیں ہے بائیسو لوگ ہیں جن کو نواز نہ انہوں نے ان کی جو منسٹروں کی فوج ہے ان کا اصل کام تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر اپنے اپنے منسٹری کے اندر وہ ایسی ترجیحی بنیادوں پہ اور بلکہ امرجنسی بنیادوں پہ ایسی ریفارمز لے کے ہیں جس سے ملک کی پیہ چلے ہیں ٹھیک ہوگے تو وہ نہیں چل سکا جی ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں واپس میاں حبیب صاحب کی طرف حب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے there is a challenge and there is a opportunity جب وہ آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ساڑھے کل کچھ میں نہیں گا انہوں نے ویچناس سے سب السلام علیکم رضی صاحب میں تانو ایک سوال کرنا آپ کو شاید یاد ہوگا ایوب خان کی کتاب تھی ایک جو ایوب خان نے لکھی تھی اس کا title کیا تھا friends not masters exactly مطلب یہ تھا کہ equality کی basis پہ ہم چلنا چاہتے ہیں یہ thinking اس وقت ایوب خان نے اس قوم میں ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ آپ ایک mentality اپنی بنائیں اور اس mentality کے تحت چلیں اگر آپ نے اس قوم کو بنائیں friends yes masters no اس وقت جو unfortunately situation ہے ہم friendship کے level پہ یہ جو آپ کہہ رہے نا تلقات ہموار ہو رہے ہیں یا بہتر ہو رہے ہیں یہ equality کی basis پہ نہیں ہو رہے آپ اگر قوم نے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی ذہنیت جو ہے نا وہ ایک غلام کی ذہنیت نہیں ہونی چاہیے آپ اگر sacrifice نہیں کر سکیں گے آپ اگر اپنے آپ کی صلاحیت اور اپنی power کو recognize نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ وہی masters کسی اور کو سمجھیں اور آپ بن جائیں غلام اس وقت انڈیا نے جو extremist government ہے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے پاکستان کو destroy کرنے کی ایک طرف آپ کے اوپر FATF کا پھندہ ڈالا ہوا ہے اوہ بھائی آپ trade کھولنے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو کہیں بھی آپ extremist ہو آپ back off just get off یہ جو آپ نے FATF کا چکر چلایا ہو ہے پہلے تو یہ ختم کریں نا کشمیر وغیرہ چلیں وہ political issues ہیں وہ اور چیز ہے لیکن یہ تو direct آپ کی economy کو destroy کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدمات کی ہیں اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آپ کے cricketers کو انہوں نے نکال دیا اپنے league میں سے آپ کے ایکٹرز کو نکال دیا بالی ووڈ سے آپ کی جو imports ہیں اس کے اوپر duties نہیں انہوں نے ماف کی یا ہٹائیں یا جو بھی تھا مطلب کہنے کا ہے بھئی کس حد تک آپ ان کے ساتھ normalization کس basis پر normalization کرنا چاہتے ہیں آپ یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیں you are a nuclear power ایک بڑی strength ہے اس strength کو recognize کریں اور خودداری سے کام کریں یہ جو ہے نا اس system کے جی وہ افلانی industry کو فیدہ ہو جائے گا cotton کو فیدہ ہو جائے گا شگر پہنگی آ رہی ہے ادھر سے سستی آ جائے گی دو اچھوانی دی مار کھا رہے ہو یا یا شگر آ جائے گی cotton سستی آ جائے گی ایک sector improve کر جائے گا کوئی ملک اس طرح نہیں بنتے آپ ایک broader perspective رکھیں قوم کا ملک کا economy کا اور پھر آپ اس کے road map بنائیں یہ ہمارا road map ہے economy کو ٹھیک کرنے کا اگر آپ کی economic strength ہوگی already you are a nuclear power and if you are economically strong آپ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے کوئی نہیں تو میں تو اس چیز کے بالکل آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہاں وہ announcement ہونے والی ہے کہ تلقات normal ہو گئے ہیں وہ LOC میں تو ٹھیک ہے جی LOC میں کی یہ firing نہیں کر رہے very good very good yeah i'm all for normalization ہر طرح کی جو یہ tensions ہیں یہ ٹھیک کیے جائیں i'm all for that india کے ساتھ relations normalize کیے جائیں all for that لیکن on basis of equality یہ میرا point ہے اس کے اندر آپ نے broader ایک national perspective دیکھنا ہے it is not only about the economy یہ صرف economy کے بارے میں نہیں ہے یہ آپ کی nationhood کے بارے میں ہے اور آپ اپنے آپ کو ایک broader picture کے اندر ڈھالیں اور پھر دیکھیں کہ آپ نے india کے ساتھ equality کی basis پہ اور ایک level playing field کی basis پہ چلنا ہے اگر آپ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے تو پھر آپ نے کیا ان کے ساتھ بات کرنی ہے i don't know جی میرا تو یہ view may be extremist ہے لیکن i believe that Pakistan is a strong nation انشاءاللہ ہماری economy بہتر ہوگی اگر ہم vision ایک رکھیں اور اس کے اندر ایسے جو اقدامات ہیں جس کے اندر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ focus کرتے ہیں چھوٹی چیزوں کا priority رکھتے ہیں ان کو آپ broader رکھتے ہوں بہتر ہیں موسیقی